اللہ حافظ ہمارے والدین جیسا کہیں ہزار نے کہا دورانہ مناسب تو نہیں ہوتا لیکن کچھ حقیقت ہے ایسی ہوتا ہے جنہیں جتنا دورانہ آیا جائے اتنا ہی وقت کے مناسب بھی ہوتا ہے وقت کو مطابق بھی ہوتا ہے اور ضرورت کے مطابق بھی ہوتا ہے ایسی میخلیں دراصل ہندوستان کی تقویت کی زیادہ آئے ہیں جیسے میخلیں دونجی میں صدائی ہے اور یہ وہ ہندوستان کی صدیوں کی جو روایتی وراستیں ہیں ان کو محبوض رکھنے اور آگے بڑھانے کی کوشش آئے ہیں اس وقت میں ہم کی اس محبوض کو سلام عرض کرتا ہوں اور اب یہاں شروع کرتا ہوں ان کی محبوض کے احترام میں مجھے ایک شیئر یاد آتا ہے یہ عردو کی محبوض یہ ہندوستانیت کی محبوض یہ ہندوستان کی رباداریوں کی محبوض یہ ہندوستان کی ادارتا کی محبوض یہ ہندوستان کی کشادہ ذرخی کی محبوض لہذا میرا شیئر جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ صبحاؤ پھول جیسا صبحاؤ پھول جیسا حوصلہ گلگان جیسا ہے یہ بھوپال ہے میں کیا سکتا ہوں جو پھرمائیں گے آپ کی پھرمائیں گے صبحاؤ پھول جیسا حوصلہ گلگان جیسا ہے یہ اردو ہے جس کا دن بھی ہندوستان جیسا ہے صبحاؤ پھول جیسا حوصلہ گلگان جیسا ہے یہ اردو ہے جس کا دن بھی ہندوستان جیسا ہے اور آئیے میں بھی کے حوالے سے یہ چار مصر یہ دیکھئے اور ان چار مصروں کے آئینے میں ہندوستان کو دیکھئے پیش کرتا ہوں ملعا فرمائے کہ محبت اپتدہ میری محبت انتہا میری محبت اپتدہ میری محبت انتہا میری میں ہندوستان ہوں سب سے میرانی ہے ادا میری میں ہندوستان ہوں اب یہ دو مصرے آرہے ہیں کوئی سبھالیے گا کہ میں ہندوستان ہوں سب سے میرانی ہے ادا میری سنی جاتی ہے صدیوں سے سنی جائے کی صدیوں تک سنی جاتی ہے صدیوں سے سنی جائے کی صدیوں تک ہزاروں بھولیوں سے مل کے بنتی ہے صدا میری ہزاروں بھولیوں سے مل کے بنتی ہے صدا میری محبت اپتدہ میری محبت انتہا میری یہ میرا فرض تھا کہ میں آج کی محبت کا آغاز ان اشارت سے کروں آئیے کچھ شیر آپ کے سندوستان پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے مگر چراغ ہے بجھنے کا ڈرک رہتا ہے شبکہ وہی لوگ رہنا ہی ہیں جنہیں رہنا چاہیے تھا شبکہ وہی لوگ رہنا ہی ہیں شبکہ یہ گائیں صرف شیر مہموہ باقی صاحب آپ کی ذمہ داری کہ ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا تھے مگر چراغ ہے بجھنے کا ڈر تو رہتا مگر آئیے نازک سا شیر سنتا ہوں کہ پیار کی بھانس کسی طرح نکلتی بھی نہیں پیار کی بھانس کسی طرح نکلتی بھی نہیں خط جلا ڈالیے تحریر تو جلتی بھی نہیں یہ وہ بار ہے بھانس آپ جیسے سننے والے رہنے بھی شائلی کہا ستم ہو سکتی ہے شائلی کہا رسطت ہو سکتی ہے بے پیار کی خاص کسی طرح نکلتی بھی نہیں خط جلا ڈالیے تحریر تو جلتی بھی نہیں اس نے خط جلا ڈالیے تحریر تو جلتی بھی نہیں ان پہ جاواز پرندوں نے بسیرا چاہا ان پہ جاواز پرندوں نے بسیرا چاہا جن پہاڑوں سے کبھی برد پگلتی بھی نہیں ہے جن پہاڑوں سے کبھی برد پگلتی بھی نہیں بہت شکریہ بہت عزت و ضائع کیلئے آپ کی انائیت آئیے کچھ شیر اور سنیے پیش کرتا ہوں کہ باتوں باتوں میں جہاں بات بگر جاتی ہے باتوں باتوں میں جہاں بات لوٹا دی جگہ دوسرا مجھے باتوں باتوں میں جہاں بات بگر جاتی ہے پھر بناو بھی تو وہ بات کہا دی ہے باتوں باتوں میں جہاں بات بگر جاتی ہے پھر بناو بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے اور آئیے یہی سے مجھے یہ شیر یادارہ اس پورے ماہول کی نگر ہے جو تو پورا ہندوستان جس کے بارے میں سوچ رہا ہے میں شیر پیش کرتا ہوں پھر بات بڑھ جاتی تو کھوٹ بات بڑھ جاتی تو کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر میں ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو رہتا دی لیا بات بڑھ جاتی کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر میں ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو رہتا دی لیا میں ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو رفتہ دی گیا تم کون سے سورج کی طرف پیٹ کیے تھے بھوکالوارو سنو اسنگرین کو کہ تم کون سے سورج کی طرف پیٹ کیے تھے اب خواب ہوئے ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے اب خواب ہوئے ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے یہ ملک جو ہے وہاں معصوم ملک ہے بڑے بھولے بھالے لوگوں کا ملک ہے اس کی یہ بھولے بھالے لوگوں کا ملک ہے کہ 80% آبادی دہاکوں میں گاؤں میں رہتی ہے شہر کو ہم نے اور آپ کو بنائیں اور آج جب بھی چالانکیاں ہیں وہ شہروں چائیں ہیں ورنہ ہماری تو شتن میں معصومیت ہیں میں اس معصومیت کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے نئے شہر ہے مزارہ فرمائیے پیش کرتا ہوں گاؤں سے آیا ہوں جوڑیں گے نہیں توڑیں گے گاؤں سے آیا ہوں جوڑیں گے نہیں توڑیں گے ارے شہر کے لوگ ہیں ایسے تو نہیں جوڑیں گے جوڑیں گے نہیں جوڑیں گے شہر کے لوگ ہیں ایسے تو نہیں چھوڑیں گے اور یہ شیر ملائے رکھنائیے بطور خاص کہ وقت کے بہبیعہ وقت کے سیلاب میں رشتوں کا غرور وہ بار میں مصر اٹھایا جاتا تھا شہر کے لوگ ہیں ایسے تو نہیں چھوڑیں گے بہ گیا وقت کے سیلاب میں رشتوں کا غرور کتنا چاہا تھا کہ اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے بہ گیا وقت کے سیلاب میں رشتوں کا غرور کتنا چاہا تھا کہ اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے کتنا چاہا تھا کہ اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے اب ایک نئی زدر کا مطلب سریئے کہ کس سے ناراض ہو کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا چھوڑ بیٹھے ہو اگر خود پہ بھروسہ کرنا اور کھوڑی سی ذمہ داری میں آئیے کس سے ناراض ہو کس بات کا شکوا کرنا چھوڑ بیٹھے ہو اگر خود پہ بھروسہ کرنا جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پڑایا کرنا جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پڑایا کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پڑایا کرنا یہ شیر سنتو جی آپ کی محفر کی نظر ہے اس سارگاہ ایک نظرانہ اس میں بھی گوھر تک بہتا ہوں دھولی تک بہتا ہوں لیلہ کیجئے یہ شیر بطور خاص کہ جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پر آیا کرنا دیکھئے ایک ٹکنے آئینہ میں دے رہا ہوں تیرے آپ کے سامنے اوہرنگیں پیش کرتا ہوں جا میرے یار نہیں تجھ پہ بھروسہ کرنا تجھ کو آتا ہے بہت اپنا پر آیا کرنا جھوکروں کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی طلات دکھاڑا کو بھی نہیں ہوتی ہر ایک سر کی طلاش ڈھاپ لیتی ہے کسی آتا ہے سجدا کرنا ہوگا پھر رو سنو پیج کرتا ہوں کہ کسی آتا ہے السجدہ اور کرنا اور غدر بارو سنو پیش کرتا ہوں کہ کس کو جو بھاب لیتی ہے کسے آتا ہے سجدہ کرنا جھکے جھکے ملنے پہ جو آ جائے کہیں تھوڑا گرور یار سنو غدر کا پہلو جھکے جھکے ملنے پہ جو آ جائے کہیں تھوڑا گرور پھر بھی تنہائی میں جاتر ہی سروجہ کرنا چھکے ملنے پہ جو آ جائے کہیں تھوڑا گرور پھر بھی تنہائی میں جا کر ہی سروجہ کرنا پھر بھی تنہائی میں جا کر ہی سروجہ کرنا ایسا ایک شخص ہی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا ایسا ایک شخص ہی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا وہ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ایسا ایک شخص ہی کچھ بھی نہیں کرنے دیتا وہ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہوتا کچھ اور ہے کچھ دکتا ہے کچھ لگتا ہے ہوتا کچھ اور ہے کچھ لگتا ہے کچھ دکتا ہے کتنا دشوار ہے آپوں پہ بھروسہ کرنا کتنا دشوار ہے دوستو یہ اہر میں نے پھر وقت کیا کہ ہم لوگ گھلے بھالے لوگ ہیں پاسچاس سبیتاب مدردی تحجیب کا حملہ ہوتا ہے آنکھوں میں چکا چاہوں پیدا ہوتی ہے کچھ دن ساتھ کلتے ہیں پھر حقیقت نظر آنے لگتی ہے میں اس پورے اہر کو دو میسوں میں سمیٹ رہا ہوں یہ ایک عذاب نازل ہوا ہے جو چھوٹی سی شکل میں ہر آپ میں دکھائی جیتا ہے اس سے ہماری تحجیب کس طریقے سے مطابق ہو رہی ہے اس کو پیشکا تو مطلع کنی ہے کہ اتنا بکھراؤ سمحالہ نہیں جاتا مجھ سے آپ نے بہت دار دے دی اپنی ازادہ سنید ہے اتنا بکھراؤ سمحالہ نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا آہاں آہاں سمحالہ نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ میں تحجیب کی دوان بولتا ہوں مجھے بہت کی پرواہ نہیں ہو گی کیا ہو رہا کمی مجھ سے میں وہاں سے باکشی بلکتہ ہوں جہاں باک کو ختم ہونا پیش کرتا ہوں کہ اتنا بکھراو سمحالہ نہیں جاتا مجھ سے خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے بھوپال والو غدر والو شیئر سنو خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی شاید پاؤں ہوں یو کیوب پر ڈالا نہیں جاتا پاؤں زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی اب تو کانٹا نہیں بھی لگالا نہیں جاتا اللہ اگر تاریخ بیان کرنی ہو آپ کی دو مزروں میں پاؤ زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی پاؤ زخموں کے ہوئے جاتے ہیں ایسے آدھی اب تو کانٹا بھی نکالا نہیں جاتا مجھ سے اب تو کانٹا بھی نکالا اور دیکھیں شیئر کے آئینے میں ان چہروں کو پڑھئے جو چمکنے کی فکر میں رہتوں کی نیدیں حرام کیے بیٹھے آئیے میں آپ کو شیئر سناتا ہوں پہنچیے شیئر سے چہرے بیٹھا کہ اب تو کانٹا بھی نکالا نہیں جاتا مجھ سے پھر جو میں لوٹنا چاہوں پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمیں کو ترسوں پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمیں کو ترسوں خود کو اتنا بھی چالا نہیں جاتا مجھ سے پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمیں کو ترسوں پھر جو میں لوٹنا چاہوں تو زمیں کو ترسوں خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے خود کو اتنا بھی اچھالا نہیں جاتا مجھ سے جس سے در ہو کہ پلٹ وار بھی کر سکتا ہے جس سے در ہو کہ پلٹ وار بھی کر سکتا ہے ہاتھ ایسے پہ تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے جس سے در ہو کہ پلٹ وار بھی کر سکتا ہے ہاتھ ایسے پہ تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے ہاتھ ایسے پہ تو ڈالا نہیں جاتا مجھ سے بات کرتا ہوں زمانے کو بدل دینے کی بات کرتا ہوں زمانے کو بدل دینے کی ارے اپنا ہی گھر کو سمالا نہیں جاتا بات کرتا ہوں زمانے کو بدل دینے کی بات کرتا ہوں زمانے کو بدل دینے کی اپنا ہی گھر کو سمالا نہیں جاتا مجھ سے ایک رومانی شیر میں نے سوچا کہ میں نے بہت سنجید آف کر دیا آئیے ساتھ ساتھ سے یہ پہلو کی ملادہ فرمالی کے پیج کرتا ہوں حضر کے حوالے سے کہ خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے بات کرتا ہوں دمانے کو بدل دینے کی اپنا ہی گھر کو سمالا نہیں جاتا مجھ سے پیار کی رات ہو چھت پر ہوتینا ساتھ تو پھر یہ بھی نہیں بھنا پاؤ گا یہ خود کو یوٹیوب پہ ڈالا نہیں جاتا مجھ سے پیار کی رات کو چھت پر ہوتینا ساتھ تو پھر چاند کو بیچ میں ڈالا نہیں جاتا بہا بہا میں پیش کرتا ہوں کچھ شیئروں کے یہ امہیں میں پیش کر دوں پھر آپ کے امہوں کی نامیل کرتا ہوں ایک شیئر حجرہ کے روشنی سے ہیں یہ فرمائی پر ہیں روشنی سے ہیں دامن بچائے روشنی سے ہیں دامن بچائے کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے روشنی سے ہیں دامن بچائے کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے آئیے کچھ مدامی سرادو غیشن نبیلیں کہاں ملتی ہیں اس وقت سے ملتی ہیں ایک خطرے کو سمجھتا ہے سمجھیں مجھے بہت سمجھتا ہے مجھے ارس کے لیے یہ پیش کرتا ہوں کہ کتنے خوددار ہوتے ہیں کہ یہاں پر شہر آپ تک ایسے پہنچے گا جیسے رات کے آخری اسے میں شبلن بھول کی بکتیوں تک پر ہجھے کی میں سناتا ہوں آپ کو شہر سنیاں آپ سے ڈاپ کو دیتی کشانت کو ہو گیا اب آئیے میں کچھ ایسی چیز سناتا ہوں جو آہم تینی کے ذریع پر اپنسہ سنیاں پیش کرتا ہوں کہ کتنی گناہ دار ہے راتوں کی زندگی کتنی گناہ دار ہے راتوں کی زندگی دیکھو کسی چراف کی آنکھوں میں جھاگ کر دیکھو کسی چراف کی آنکھوں میں جھاگ کر کتنی گناہ دار ہے راتوں کی زندگی دیکھو کسی چراف کی آنکھوں میں جھاگ کر دیکھو کسی چراف کی آنکھوں میں جھاگ کر شیر سنیاں کہ میں اس کو آنسوں سے لکھ رہا ہوں میں اس کو آنسوں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھنا پائے میں اچھا تابین کب ان کی بہت فرمائشیں پیش کرتا ہوں وہ یوں ہے کہ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہونر آتا ہے خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہونر آتا ہے میں وہ کترہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہونر آتا ہے میں وہ کترہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے اور میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے رضا واروش لو اپنے گوار کرنا چاہاں کہہ رہا ہوں موانے کا مجھ کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے کوشش کرتا ہوں دیکھیں آواز میں ساتھ نہ دے اگر آپ نے ساتھ دیا تو ہو سکتا آواز بھی ساتھ دینے لگے دش کرتا ہوں بیتے بیتے ہوئے دل خود کو جب دور آتے ہیں بیتے ہوئے دل خود کو جب دور آتے ہیں بیتے ہوئے دل خود کو جب دور آتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں بیتے ہوئے دل خود کو جب دور آتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں یہ ہمارے دونوں میمان جو ہندوستان سے باہر مقیم ہیں ہندوستان کی ملتی کی خوشبو کو دوسرے ملکوں میں پھیلا رہے ہیں ان کو سامنے رکھیں شیئر سنیے کہ خوشبو خوشبو اپنے رستے خود تے کرتی ہے پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں روز روز نیا قصہ کہنے والے لوگ روز نیا قصہ کہنے والے لوگ کہتے کہتے خود قصہ ہو رہا ہے آدمی آخر میں وہ شیئر بجاتے رکھتا ہے جس کو وہ پورا مدمت خواہ ہو جائے لیکن میں آخر میں وہ شیئر سنا رہا ہوں کہ آپ گھروں تک اس کو دوراتے ہوئے جائیں آج میں ہمیں دو چار دنیں سمجھیں مگر میرا قصہ مجھے میں جائے اس لیے کہ وہ شیئر آن کے بھی آئیے مضمون سنا تر محبوبال کے اہل قلم، اہل نظر، اہل فکر یہاں پر تخلیقات بے شمار بیٹھے رہے ہیں آئیے شیئر سن لیجئے سارا سارا سے اور وہی محمتوں سے رخصت کیجئے جیسے آپ نے بلایا تھا کہ روز میں آئے ایک قصہ کہنے والے لوگ کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں تیری تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں لکھا گا تیری تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں تیری آنکھوں میں ایسی تحریریں ہیں